ایس پی آر اور چین کے درمیان مضبوط تعلقات میں سیاسی جماعتوں کا قلیدی کردار ہے اور بلوچی سانکر نئے والی سال کا 930 سرب روپے سے زائد کا سرپلس بجٹ پیش ڈیویلمنٹ سیکٹر کے لیے 321 سرب روپے مختص تعلیم کے لیے 144 سرب روپے رکھے گئے وزیر خزان پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم ڈیگ نون کے درمیان ایک انڈسٹیننگ ہوئی جس کو ایک اگریمنٹ کی شکل دی گئے اس پر بلیک انڈ وائٹ اگریمنٹ ہے کچھ نکات ہے اور پیپلز پارٹی نے دیکھا کہ وہ نکات پر نون لیگ عمل پیرا نہیں ہے فیڈرل پی ایس ڈی پی جو کہ پری اگریڈ ہونا تھا دولوں جماعتوں کے درمیان وہ نہیں ہوا فیڈرل پی ایس ڈی پی بنانے کے بعد نون لیگ نے پیپلز پارٹی کو صرف پیش کر دیا کہ اب یہ فیڈرل پی ایس ڈی پی ہے آپ اسے دیکھ لیں ہمارا انپورٹ جس وقت لینا تھا وہ لیا نہیں گیا حکومت سازی کے وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان معاہدہ ہوا تھا نون لیگ نے معاہدے پر عمل نہیں کیا جس پرشدی تحفوزات ہیں بجر منظوری پر حکومت کو ورڈ دینے کا تحال فیصلہ نہیں ہوا ورڈ دینے کا انحصال موجودہ ڈائلوگ پر ہے وفاقی ترکیاتی فرنڈ میں پیپلز پارٹی سے مشاورت تحریری معاہدے کا حصہ تھی وفاقی بجر اور ترکیاتی فرنڈ میں جب رضا مندیل لینی تھی تب نہیں لی گئی اب کیا فائدہ پیپلز پارٹی رہنواز شازی امریکی میڈیا ٹاک تنخواہدار طبقہ تنخواہدار طبقہ اور صرف تنخواہدار طبقے پر ہی ٹیکس کی بھرمار لگاتے رہیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ کو یہ فرق کرنا ہوگا بجلی کی قیمتوں میں اور بلوں میں آپ خوفناک اضافہ کرتے رہیں گیس نہ آئے لیکن گیس کے بل آئے اگر اب ہوش کے ناخون نہ لیے گئے ملکی بقا اور سلامتی کے لیے سب سے سنگین کوئی خطرہ ہے تو یہ روایتی بجٹ کا تسلسل ہے ایمکو ایم کا بھی بجٹ پر تحفظات کا اظہار سے تنخواہدار طبقے پر ٹیکس کی بھرمار کی جاتی ہے عوام مہنگائی سے زندہ درگور ہو گئے حکومت بجلی کی قیمتوں میں خوفناک اضافہ کر رہی ہے گیس اور بجلی آئے نہ آئے بھارے بلا رہے ہیں ہوش کے ناخون نہ لیے گئے تو یہ روایتی بجٹ ملکی بقا اور سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے ڈاکٹر فاروق ستار آپ چیئر کو ڈکٹیٹ نہ کریں دستی صاحب آپ یہ بدماشی تو پھر آپ کر رہے ہیں آپ چیئر کو ڈکٹیٹ کرنا چاہ رہے ہیں یہ نہیں ہوگا آپ نے گر ہاؤس نہیں چلانا تو میں جان کر لیتا ہوں قومی سنگین کے جراس میں گرمہ گرمی جمشید دستی اور ڈیپٹی سپیکر میں جملوں کا تبادلہ آپ بدماشی کر رہے ہیں چیئر کو ڈکٹیٹ نہ کریں آپ کو ایسا نہیں کرنے دوں گا ایوان نہیں چلانا تو جراس ملتوی کر دیتا ہوں ڈیپٹی سپیکر کا مقالمہ وزیراعظم نے خصوصی سرماکاری سہولت کانسل کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس کل طلب کے لیے اجلاس میں عزقری اور سیور قیادت شرکت کرے گی ملکہ سرماکاری کے منصوبوں کے حوالے سے امور کا جائزہ لیا جائے گا ایپیکس کمیٹی میں اگزیکٹیف کمیٹی کے فیصلوں کی توسیح کی جائے گی چین اور خلیج ممالکی پاکستان میں سرماکاری کے حوالے سے منصوبوں پر بھی غور ہوگا حکومت نے مہنگائے کے مارے عوام پر بجلی گرادی بجلی کے سارفین کے لیے فکس چارجز آئیت بنیادی ٹیریف میں پانچ روئے وہتر پیسے فیجن اضافہ گھرے لو بجلی سارفین پر مہا نہ دو سو سے ایک ہزار روپے فکس چارجز آئیت کمرجل سارفین پر مقررہ چارجز میں تین سو فیصد اور سن کی استعمال پر تین سو پچپن فیصد تک اضافہ نئے ٹیریف کا اطلاق یکم جلائے سے ہوگا رسکوز کو مقررہ چارجز کے ذریعے آمدر مرحال میں مدد ملے گی تین سو ایک سے چار سو یونٹ استعمال کرنے والے گھرے لو سارفین دو سو روپے چارجز ادا کریں گے چار سو ایک سے پانسو یونٹ بجلی استعمال کرنے والے چار سو روپے دیں گے جبکہ پانسو ایک سے چھ سو یونٹ تک چھ سو روپے دینا ہوں گے چوہ سو ایک سے سات سو یونٹ استعمال کرنے والے گھریلو سارفین مہانہ آر سو روپے ادا کریں گے سات سو یونٹ سے زیادہ استعمال کرنے والے گھریلو سارفین کو مہانہ ایک ہزار روپے چارجز ادا کرنا ہوں گے وزیراعلا کے پی نے ایک بات پھر وفاق کو دھمکی دے دی صوبے میں بارہ گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ کسی صورت قبول نہیں وفاقی حکومت کو اس سلسلے میں سنجیدی کا مظاہرہ کرنا ہوگا غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خیلاف عوامی ردعمل سخت ہوتا جا رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ عوامی ردعمل قابو سے باہر ہو جائے صوبے میں لاسز کو ختم کرنے کے لیے بھرپور تعاون کر رہے ہیں گزرشتہ ایک مہینے کے دوران ریکووری صورتحال میں خاطر خواب بہتری آئی ہے گریس ٹیشن پر قبضہ سیول نافرمانی ہے نو مئر کو بھی یہی ہوا تھا ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہونی چاہیے یہ ففاقی حکومت کی کمزوری ہے مولانا فرزر رحمان کے ساتھ ڈائلوگ اچھی بات ہے فیصل کریم کنڈی ایدول ازہا کے موقع پر صفائی عملے کے خدمات کا اعتراف صفائی عملے کے اعزاز میں تقریب کا انقاد اید کے موقع پر صفائی سترائی کا کام آسن طریقے سے انجام دیا گیا ہمارے پنجاب کو ہمیشہ چمکتا دمکتا رہنا چاہیے سترہ پنجاب پروگرام جاری رہنا چاہیے پنجاب کے تمام ازلہ میں صفائی کے نظام کے لیے جرید مچینری فراہم کی جا رہی ہے صفائی نصف ایمان ہے اسی ججبے کے ساتھ ہمیشہ کام کریں وزیر علیہ پنجاب مریم نباز کا تقریب شکتہ آرلی بینک پاکستان کو 53 کروڑ پچاس لاکھ ڈالر فراہم کرے گا رقم پاکستان میں دو منصوبوں کے لیے فراہم کی جائے گی رقم پاکستان میں موسمیاتی تبدیلیوں کے نقصانات کم کرنے پر خرچ ہوگی فنڈ کا مقصد ذریع شعبے کو موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے محفوظ بنانا ہے رقم سے اس سندھ میں لاسٹاک کے شعبے کو بہتر کرنا لازمی ہے تاریخ ساز دن سٹاک مارکی نے پہلی بار 80,000 پوائنٹس کی سطح کو عبور کیا ٹریڈنگ کے دوران ہنڈرڈ انڈیکس میں 1200 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہوا انڈیکس 80,069 پوائنٹس کی سطح کو چھو گیا کاروباری ہفتے کے اختتام پر مارکیٹ 78,810 پوائنٹس پر بند روپے کی قدر میں معمولی اضافہ انٹر بینک میں ڈالر 9 پیسے سستا 278 روپے کیاون پیسے کا ہو گیا سونا 1600 روپے مہنگا فیتو لاکیمت 2,42,900 روپے ہو گئی ڈاکٹرز، نرسز کا احتجاج اور مظاہروں کا معاملہ پنجاب حکومت نے سات روز کے لیے صبح بھر میں دفعہ 144 نافذ کر دی پنجاب بھر میں کسی بھی قسم کا جلسہ جلوس اور ریلی نکالنے پر مکمل پابندی ہوگی پابندی سیکیاروٹی تریٹ کو مدنظر رکھتے ہوئے لگائی گئی ہے محکمہ داخلہ پنجاب ڈوٹیفکیشن جاری گورنمنٹ آف پنجاب اور جو چیف منسٹر پنجاب ہے اور اس کا جو ڈوٹ آئی جی پنجاب ہے جو جو بالکل آپ سمجھیں کہ وہ نون پروفیشنل شخص ہے ان لوگوں نے جناب سپیکر پورے پنجاب میں دفعہ 144 لگا دی ہے اور ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں کوبی اسیملی میں اپوزیشن ریڈر عمر ایوب کی پنجاب میں دفعہ 144 کے نفاس کی مزمت اسیملی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب حکومت کے اس اقدام کی مزمت کرتے ہیں یہ آئین پاکستان کی خیلہ ورزی ہے صوبے کے آئی جی نون پروفیشنل ہیں موسیقی موسیقی